اتر پردیش کی جنپت باندھا میں بھارتی کسان یونین کے پدادکاریوں نے آج محیلہ پہلوانوں کے سمردھن میں سرکار سے کاریواہی کی مانگ کو لے کر کے جلادکاری درگا شکتی ناک پال کے مادھیم سے مہامہیم راشت پتی جی کو گیاپن بھیجا ہے اور چیتاونی دی کہ پانس دن بعد سب ہی جگہ بڑا اندولن کیا جائے گا کسان مورچہ کا کہنا ہے کہ بریج بھوچڑ سنگھ کی دتکال گرفتاری کی جائے محیلہ پہلوان دیش کا گورب ہے آپ کو بتا دے کہ ان کے ساتھ لگاتار انیائے ہو رہا ہے کسان مورچہ دیش کی بیٹیوں کے ساتھ ہے جس کے چلتے آج ہر جنپت میں راشت پتی کے نام سمبودیت گیاپن بھیجا گیا ساتھی کہا گیا کہ سرکار کے پاس پانس دن کا سمیں ہیں پانس دن کے اندر ان کی مانگیں مان لی جائیں ورنہ کسان مورچہ بیاپک روپ سے اندولن کرنے کو بات دی ہوگا اس موقع پر ونوت کمار سنگھ تومر جلا دیکش کمل نارائن بیجنات عوستی زونالا دیکش بندیل کھانچ عبدیز سنگھ پٹیل جلا مہا سچیف سندیب سنگھ سہید انی لوگ موجود رہے راشتی آوہن پر سنگھت کسان مورچہ کی آوہن پر پورے دیش میں ہر جلا مکھانے میں مہلا پہلوانوں کو جس طرح سے جنتر منتر سے اٹھا کر کے ان کا جو ہے اندولن خطن کرائے گیا اس کے بیرود میں آج پورے دیش میں ان کے ساتھ پورا بھارتی کسانی ان کھڑا ہے اور پانس دن کا سمجھ دیا گیا ہے سرکار کو پانس دن کے اندر پردھوسن سنگھ کی گرفتاری ہونی چاہیے انتھا آگے جو ہے دوسری رنیت بنا کر کے بڑا اندولن خلا کیا جائے گا کسانوں کو جگہ جگہ سرکار نے روک دیا اس پر کیا کہیں گے سرکار اس سمجھ تانہ صاحب اپنا رہی ہے کسان کو بولنے کا حق نہیں ہے کیوں روک دیا تھا بھے کے کارن کسان وہاں پہنے بات کہنے جا رہا ہے سرکار کسانوں کی سننا نہیں چاہتی آخر کیوں نہیں سننا چاہتی سرکار ہماری ہے ہم اپنی سرکار کے پاس جا رہے ہیں لیکن سرکار اپنے آپ کو اس دیس کا جو ہے راستان ترمان کر کے راجہ بان کر کے جو ہے بیٹھی ہے کہ راجہ جو ہے کسی بات نہیں سننا چاہتی اگر مانگیں پوری نہیں ہوتی تو کیا کریں گے اگر مانگیں پوری نہیں ہوتی تو راشتی نردیس پر پانس تاریخ تک کا سمجھ دیا گیا ہے پاس تاریخ کو کوئی بڑا نرنے لیا جائے گا اور پورے دیس میں بڑا آندولن کھڑا کیا جائے گا